فوضو امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ 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 لم یشہد احدا نحینا فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا نحینا برعا نسمات کلت الالسنو ان غایت صفته والاقول عن کنہ معرفته والصلاة والسلام علی خیر خلقہی و اشرف بریتہ سید الکونائن جد الحسنائن اب القاسم محمد اللہم معصولی راو محمد والی محمد و عجل فرج ہوں اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانس والجان اللہم معجل فرجہ الشریف کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس میں مملکت حیات انسانی دعا ہے اگر اس سے فائدہ اٹھائیں اور جل سے جلد یہ جو حالات ہیں دنیا میں خونخار ہر طرف قتل و غارت انسانی اور سسکیاں لے رہی ہے لوٹ مچار ہے جس کا پاس زور ہے وہی لوٹ رہا ہے ایسے موقع پر عادل حقیقی ضرورت ہے وہ آنے والے ہیں اس حکومت جہانی کے انتظار میں جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا کو بہترین وسیلہ مانے تقدیرات کے حصوں میں سے ایک حصہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیکا لحجت بن العسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے ہی حادِ سا وفی بلے سا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتی تسکنہ اردکا توعا و تمتعہو فیہا تبیلا اللہ مہ سلحل و آلی محمد و عجل فرجوں ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو علی الذین من قبلینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفوانا و اغفر لنا و رحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اما بعدو فقد قانا اللہ وہا صدق القائلین و قولوه الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حاذہی سبیلی عدعو اللہ علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین اس سلوات پڑیم اللہمہ صلی اللہمہ محمد و عجل فرجہم بصیرت اور اس کی اثرات تاثیر بصیرت انسائٹ اور ایٹس ایف ایکس کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری پانچویں کڑی ہے گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دیکھنا اور ہے نظر رکھنا اور ہے دیکھنا کے معنی کسی چیز کو دیکھ لیا لیکن گہرائی سے متعلق نام ہے نظر عربی مرد میں بھی استعمال ہوتا ہے نظر کے معنی وہی بصیرت ہے قرآن نے بھی کئی مقامات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دیکھیں نہیں بلکہ نظر رکھیں بہت ڈیپ اسٹڈی کریں پہلا سوال ہم نے پہلے دن یہ کیا تھا کہ ہم پر قرآن کے آیات کا کتنا اثر ہوتا ہے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اگر اسکیل بنائیں وان ٹو ٹین کے کس مقام پر اثر ہے اللہ کے قول اگر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مسنگ لنکس ہیں اگر مؤمنین ہیں تو قول پروردگار سے بہتر کسی کا قول نہیں ہے سرکارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ دیگر اقوال میں اللہ کے قول میں اسی طرح سے فرق ہے جس طرح سے خالق اور مخلوق میں فرق ہے خالق کا قول خالق کا قول ہے لیکن مخلوق اس کی مخلوق ہے اس مقابل میں آنے ہی سکتی اسی لئے ہمارے ہاں سورس آف نالج برادران اہل سنت کی ہاں بھی ہمارے ہاں بھی فقہ ہی جتنے مسائل ہیں اس کا سورس قرآن مجید اگر قرآن کچھ کہہ دے تو پھر اس کے بعد پھر ہمیں کوئی سوال ہی نہیں کرنا ہے اگر قرآن کے مطابق نہ چلے تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے اس کے بعد ہماری گفتگو بصیرس سے ہی تعلق رکھتی ہے سورہ یوسف قرآن کا باروان سورہ ہے اور اس کی یہ ایک سو آٹھویں آیت ہے پورے سورے کا خلاصہ ہے فلسفہ ویان کر رہا ہے قرآن اے رسول آپ نے تو کہانی سنا دی ان لوگوں کو یوسف کی اور ذلیخہ کی محبت کی کہانی اور یہ خوبصورت کہانی ہے اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ راستہ ہے میرا ادعو الاللہ میں تمہیں دعوت جو دے رہا ہوں انویٹیشن جو کر رہا ہوں زبردستی نہیں ہے لوجک کے ساتھ دے رہا ہوں علا بصیرتی بصارت کے ساتھ بھی نہیں ہے بلکہ انسائٹ کے ساتھ میرے پاس آنا تو ذرا سے گہرہ یہ متعلق کے ساتھ آنا تمہارا سر ہی نہیں جھکے گا دل بھی جھکے گا اس لئے کہ ایک مرتبہ اگر ہم نے معارفتِ پرودگار نہیں رکھا تو عبادت ہو جاتی ہے جتنی معارفت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی لذتِ عبادت میں بھی اضافہ ہوگا ادعو الاللہ علا بصیرتی میں جو بلارہا ہوں صرف دیکھ دکھا کی بات نہیں ہے ذرا سے ڈیپ جاؤ ذرا سے گہرائی میں جاؤ تب پتا چلے گا مثال دیتا ہوں میں اب تک اپنے مسلسل یہ سنا ہے کہ حضرتِ آدم کو سے کہا گیا ہے کہ یہ جنت آپ کی ہے پوری جو عائش کیجئے سب رہیے یہاں پر دونوں بھی فَقُلَا مِنْحَا حَيْتُوْ شَيْتُمَا یہ دونوں کی تمہارے لیے یہ جنت تمہاری ہے جو چاہے کھاؤ یہ تمہارا حضبین وائف کو یہ دے دیا گیا فریڈم وَلَا تَقْرَبَ نے بحث کی ہے لیکن علماء جب تحقیق میں جاتے ہیں بصیرت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب پوری جنت ہی دے دی تو سیب کیا ہے جب پوری جنت ہی دے دی تو وہ گہوں کیا ہے تو معلوم ہوا اس کا تعلق مادی درخ سے نہیں ہے اے آدم تم کو ہم نے سب کچھ دے دیا ہے اب غرور کے قریب مجھا وہ درخ جو ہے درخ کا تعلق مادے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق معنویات سے ہے تم کو خدا نے یہ سب کچھ دے دیا ہے ذرا سنبھل کے چلو ذہن میں کہیں خناس نہ آجائے جیسے شیطان کے ذہن میں آیا میں بہتر ہوں وہ ذہن میں نہ آنے پائیں یا حسد کے قریب مجھا وغیرہ وغیرہ درخ جو ہے وہ درخ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے انسائٹ کہہ رہی ہے بسارت کہہ رہی ہے نہیں بصیرت کہہ رہی ہے تو جب تک ہم انسائٹ جا کر کہ تلاش نہیں کریں گی جوابات کا تو ہمیں وہ جوابات نہیں ملیں گی یہ جوابات بھی اسی گھر سے ملیں گے جہاں سے ہمیں سکون ملتا ہے جہاں سے علم قرآن ملتا ہے کل میں نے دو مقامات پر آپ کو اٹھکا دیا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ سیسپنس میں کتنے لوگ کبھی تک پوچھتے ہیں یا نہیں الحمدللہ پوچھا لوگا نے پہلا وہ مقام میں نے بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا ایک مومن نے بلایا دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ یہ دو میری بیٹیاں ہیں جہاں وہ یونیورسٹی سے آتی ہیں تھوڑا بہت سکھانے کے بعد وہ ہومورک میں چلے جاتی ہیں میں جواب کر کے آیا ہوں میں کاؤچ پوٹیٹو یعنی یہ سوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں سامنے جو ہے ٹی وی چل رہا ہے میری بیوی مسلے پہ بیٹھی یہاں پر بہنیں ہم لوگوں کے ذہنوں کو اتنا مشوش کر دیا گیا ہے اتنا پریشان کر دیا گیا ہے اب اصل دین بھی بیان کریں تو لطف نہیں آتا ہے سمجھنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے حقوق شوہر میں سے ایک حق یہ ہے کہ تلزز ہے لطف ہے شوہر کے ساتھ ایسی زندگی بسر کرنا چاہیے کہ وہ سیٹیسفائیڈ لیب گزار سکے یہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے اگر مستحبات میں عورت انوال ہو رہی ہے اور شوہر کا حق پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ مستحبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ مستحبات گناہ میں تبدیل ہو جائیں تو وہ اس کا مسلح پر بیٹھنا جو ہے بہتر ہے کہ شوہر کے ساتھ ہسی مزاق کریں انجوائی کریں لائف کو شاید وہی عبادت ہے سلوات پڑھئیے محمد والے یہ کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں اپنی جیب سے کہہ رہے ہیں نہیں بھی ہماری جیب سے نہیں تک قرآن اٹھا کر کے دیکھئے قرآن حدیث اٹھا کر کے دیکھئے قرآن بھی کہہ رہا ہے حدیث میں ہے کہ جہاد المرأہ جہاد لفظ جہاد ہے جہاد میں جانا آسان کام نہیں ہے اسی لئے لوگ بھاگ بھاگ کے نکل جاتے ہیں جہاد میں ہم کو بھی موقع ملے تو ہم بھی تو مسکراتے ہیں بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب حقیقت میں میدان میں آتا ہے مسئلہ تو بہت کم ہی رہتا ہے میدان جھنگ میں جہاد عورت کا جہاد تو اس کے معنی مشکل کام عورت کا کیا ہے عورت کا جہاد حسنت تبعل اپنے شوہر کی اچھی شوہرداری اس کا جہاد یعنی جس طرح سے میدان جہاد بھی جانا مرد کے لئے مشکل کام ہیں عورت کا شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک جہاد یہ کونسی سکھ بات سکھا رہی ہے بصیرہ سکھا رہی ہے بسارت نہیں سکھاتی یہ سلوات پڑھئی ہے محمد اللہ علیہ وآجل فرق دوسرا مرحلہ جہاں پہ میں نے آپ کو اٹکایا تھا وہاں پر دعا ہے اثر کی دعا میں دعائیں بہت خزانہ ہیں ہمارے پاس شیعوں میں جتنی دعائیں ہیں کسی قوم میں نہیں ہیں مگر ہم نے کبھی ان دعاوں کو دوسروں تک ایکسپلور ہی نہیں کیا اگر یہ صحیح دعائیں دنیا تک پہنچتیں تو کبھی وہابیوں کا وجود ہی نہ ہوتا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس لئے کہ معصوم نے جو انٹیمیسی ذات پروردگار سے قربت پت آئی ہے کسی مذہب میں نہیں ہے دعاوں کے خزانے امام سجاد کی ابھی حالے میں امام موسیق عظیم کی دعاوں کا خزانہ یا نئے دعاوں کا پورا مجموعہ چھپا ہے باب الحوائد مصب نے جعفر علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام تو تسبیح پڑھئے دعا پڑھئے یہ جو جو ہماری واجب نمازیں کمیاں ہیں یہ نوافل سے ان مستحبہ سے ہماری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں اگر ہم نے پوری ہنڈرڈ پار مارکس نہیں لیا ہے نماز میں ادھر ادھر خیال گیا ہے یہ تسبیح آہستہ سے یہ دعائیں اس کو میچ کرتی ہیں تاکہ ہماری وہ مارکس جو ہنڈرڈ پار مارکس ہیں وہ ملنے لگیں عصر کی نماز کے بعد کی معصو نے دعا بتائی اس کا ایک ٹکڑا ہے جو کل جہاں پہ میں چھوڑا تھا وہاں پہ لے جانے کے لئے اللہم انی عوض بکا من نفس لا تشبع پرودگارہ اس نفس میں پناہ مانتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا یہ جو ہے عوض بکا کے معنی کیا ہوئے ہیں ہم کس کی سے پناہ مانتے ہیں عوض بللہ منش شیطان تم معلوم ہے جس طرح سے شیطان ہے اسی طرح سے نصر ہونا والا نفس بھی شیطان ہے تو شیطان کے بھائی بہنیں جو ہیں تین سو سے زائد ہیں جہاں پر پورے اسلام اٹھا کر دے گی قرآن کے آیتیں اور احادیثیں کس کس سے پناہ ماننا ہے عوض بکا من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں ہے اتنا نیڈر ہو گیا ہے اتنا نیڈر بنا دیا گیا ہے جو بھی کرو پریشانی کے بات نہیں ہے دو چار دین کے کام کرلو انشاءاللہ جنت مل جائے گی یہ بہت ہی نیڈر ہو گیا بامے میں رہنے لگا ہے وہ کلب میں بھی جاتا ہے مزے کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس لئے کہ ہم کور سرٹیفیکٹ مل گئی ہے تم ایک جگہ آ جاؤ یا مجلس میں سنو دو چار آنسوں بہالو ساری چیزیں تمہاری ختم ہو جائیں گی یہ نیڈر ہو گیا ہے ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جو میرا دل نیڈر ہو جائے من قلب اللہ یخشع ڈرتا ہی نہیں ہے اللہ کی عذاب سے نہیں ڈرتا ہے جب دعا کمیل پڑی ہے تو ایک ہی جملہ کا فی انسان کے اللہم مقفل یدنوب اللہ تحت کل عسام بس ہے ختم پر وہ دکھا رہا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں اس کے بات ہے وَمِن صَلَاوْتِ اللَّا تُرْفَع ایسی نماز سے جو بلند نہیں ہوتی تو معلوم ہے ایک نماز سے جو بلند نہیں ہوتی ہے ایک نماز سے جو بلند ہوتی ہے وہ کونسی نماز سے جو بلند ہوتی ہے وہ بحث کر لے جا رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں تو آج بھی ہم سے پابند یہ لگائی گئی کہ اگزیکٹ این اقلاق مجھے ختم کرنا ہے تو اس کے معنی کل کوشش کریں معلوم کر کے بتا دیں نو بجے بیٹھ جانا اچھا ہے ایک سلوات پڑی ہو ہمارے ذہنوں میں میں طالب میں میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں اعمال جو ہیں ایک ایک ایکٹ کا نام ہے ایک کوئی نہ کوئی کام کا نام ہے نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا مگر اسلام میں کوئی بھی عمل جو ہے عمل ایکشن نہیں ہے ایک سورت ہے سمجھے اچھے طرح سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ عمل سورت رکھتا ہے وہ دیکھے گا عمل کو دیکھے گا تو معلومہ سورت ہے عمل کی ایک چپٹر حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کو وقت پہ پڑے گا تو وہ نماز بلند ہوگی یہ کہتے ہوئے نورانی چہرہ اس کا ہوگا خوبصورت چہرہ ہوگا بلند ہوتی ہوئے کہے گی حفظ تنی تُو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کی نماز ہے نماز کو نماز پڑھ لیجئے نہیں نماز کو فضیلت کے وقت پہ بھی نہیں اولے وقت میں کوشش کریں حدیث میں ہے کہ جو اولے وقت پڑے گا وہ امام زمانہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اب میں جاب میں ہوں کام پہ ہوں بہت زیادہ بزنس چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے ابھی نہیں پڑھ سک رہا ہوں نہیں پڑھ سک رہا ہوں نہیں پڑھ سک رہا ہوں پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا جب دعا یہ نماز سے اوپر جاتے ہوئی اس کا چہرہ کالا ہوگا جب وقت پڑے گا تو اس نماز کا چہرہ زیہ پانش ہوگا چاروں طرف سے نور برست رہا ہوگا وہ دعا دیتی ہوئی اوپر بلند کرے گی بلند ہو جائے گی لا طرفہ پروتگارہ ایسی نماز نہ پڑھنے کی مجھے توفیق دے کہ جو بلند ہی نہ ہو بلند کونسی نماز ہے وقت پہ پڑھیں اور صحیح اس کے شرائط کے ساتھ پڑھیں اس کے بعد اگر آپ نے وقت پہ نہیں پڑھا شرائط کو ادا نہیں کیا تو اس کا چہرہ موضہ لیمہ بلکل اندھیری سیارات کی طرح ہوگا وہ یہ کہے گی تو نے مجھے دائیتنی دائیتنی تو نے مجھے ضائع کر دیا برباد کر دیا اللہ تجھے برباد کر دی یہ بصیرت کے بغیر کا حاصل ہونا ایمپوسیبل ہے انسان جو ہے اس کو سمجھ سکے ایکشن کو اس کے لئے میں ایک آیت دیتا ہوں شاید سورہ زمر کی آیت ہے سلوات پڑھئیے محمد و علیہ محمد ایک دن وہ آئے گا کہ جو تم کر چکے ہو سب سامنے تمہارا آئے گا سرکار نے فرمایا بی کیرفل آف ای پرسن بہت اس آدمی سے ڈرو جو تمہارے ساتھ قبر میں ہوگا جو برزق میں ہوگا محشور جب ہوگے قیامت میں وہ بھی ساتھ ہوگا اور قیامت کے تمام اس ٹوپیں جو ہوں گے وہاں پر بھی ہوگا حساب و کتاب میں بھی ساتھ ہوگا جنت جاؤگے تو ہوگا جہنم جاؤگے تو ہوگا فقیلہ یا رسول اللہ و من ہوا وہ کون ہے رسول اللہ نے فرمایا ہوا عمال و کون یہ قرآن کی آیت ہے رسول اللہ کی حدیث دونوں میں یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضیرہ جو بھی تم اچھا کروگے سامنے اس کا چہرہ دیکھوگی کس صورت میں خوبصورت چہرے میں اسی طرح اگر تم برا کروگے بد صورت تمہارے پہلوں میں ہوگا تودلو انہ بینہو بینہا امدن بیدہ ایوش یہ چپکا ہوا بد صورت میرے پہلوں میں نہ ہو اللہ کہا کہ میں نے بنایا نہیں ہے تو نے قانون بنا دیا ہے جیسی کرنی ویسی بھڑنی ٹومیٹو کا بیج بو کے تم سیپ کا ہو جائے یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے اور پھر بھی مسلح بچھا کر کے پر ودگار تو سیپ کا بنا دے بھاقے محمد والے محمد کچھ بھی کہلو ہونے والا نہیں ہے جیسا بیج بو ہوگے سلوات پڑی محمد کیا کیا دنیا سے صاحبِ مال گئے انہی اس نے پوری آیت کو اگروبائی میں کہا کیا کیا دنیا سے صاحبِ مال گئے دولت نہ گئی سات نہ اطفال گئے پہنچا کے لہت تک پھر آئے سب لوگ ہمراہ اگر گئے تو آمال کچھ بھی نہیں آ رہا جاتا کہ آمال ہے وہ کس صورت میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَلْ کیا کہہ رہی ہے بصیرت کہہ رہی ہے تو عزیزان کی رہم نماز ایک شکل رکھتی ہے اس کے اصول ہیں اس کے پرنسپلز ہیں اس کے قوانین ہیں مقدمات نماز ہیں اس کا ایک سٹرکچر ہے اور اس کا یہ ظاہری سٹرکچر کے پیچھے ایک باطنی چہرابی نماز کا موجود ہے وہ ہمارے اعمال پر ہے روایات میں ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں لذت نماز کھو چکا ہوں مزا ہی نہیں آتا نماز پڑھ رہا ہوں مگر لطف ہی نہیں آتا دعا کر رہا ہوں لطف ہی نہیں آتا تو معصوم کا قول ہے کہ اگر مزا نہیں آ رہا عبادت میں تو اس بات پہ رو کہ یہ عبادت کیا ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے لطف زندگی نہیں ہے امام سجاد پرودگار تیرے ذکر کا مزا چکا دے یہ مزا کہاں سے آ سکتا ہے حدیث میں ہے کہ مزا کس کو آئے گا جتنا گناہوں سے بچتا چلا جائے گا لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جتنا گناہوں سے قریب ہوتا جائے گا اتنا اس سے لذت عبادت اس سے چھین لی جائے گی کہ دونوں آگ اور پانی یہ جمع نہیں ہو سکتے جیسے جیسے آگ آئے گی آٹومرکلی جو ہے وہ پانی ہٹتا چلا جائے گی صلوات پڑی ہیں محمد وعلم اللہ وعلم اب ہمیں اور آگے بلند طریقے سے چلے جائیں تو وہ بلند طریقہ کیا ہے بلند طریقہ ہے عیمِ ماسومین کا سرکار جب وضو کیلئے جاتے تھے چہرہ یا اللہ ایسا چہرہ ہوتا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے مولا ایک کائناہ جب وضو کرتے تھے دنیا دیکھتی تھی کہ پورا جسم کانپ رہا ہے ہر امام کے لیے روایت میں اس لیے کہ کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو جتنی معرفتیں پروردگار ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی نماز میں اور اپنی حالت میں تبدیلی آتی چلی جائے گی اور جب وہ تبدیلی کے طرف جائے گا تو پھر اس کو کامیابی یقیناً ملے گی آوازیں آ رہے ہیں ہم سب کو اس کی طرف توجہ مت کیجئے ہماری طرف توجہ اس لبات پڑی محمد والے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں اس آیت کو پھر بھی دیکھئے اچھی طرح سے اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ جو اصول پنجگانہ اس کی طرح بات کروں گا سورہ انفال قرآن کا آٹھوان سورہ ہے نائنٹی ٹو آیت ہے یا ایہا اللہ دین آمنو کس سے گفتگو ہو رہی ہے کافروں سے نہیں منافقین سے نہیں کس سے بات ہو رہی ہے مومنین سے میں نے لاسٹیئر ایک سبق دیا تھا کسی کو یاد نہیں رہا لبائک اللہمہ لبائک جب یا ایہا اللہ دین آمنو سنے فوراں کہیں لبائک اللہمہ پروردگار میں حاضر ہوں I am here بتا کیا کہہ رہا یا ایہا اللہ دین آمنو اتقو اللہ کیا خوبصورت ہے قرآن تقویٰ اختیار کرو عموما ہم لوگ سوال ہمارے ذہنے وہ آتا ہے یہ کرو تو یہ کیا ہوگا یہ کرے تو کیا ہوگا یہ تذبیر پڑھے تو کیا ہوگا یہ دعا پڑھے تو کیا ہوگا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں فوراں خدا نتیجہ بھی بتا رہا ہے تقویٰ اختیار کرو یجعل لکم فرقانہ تم میں ایک پور آ جائے گا حق و باطل کے فرق کرنے اگر تم اختیار کرو تو حق و باطل کے فرق کرنے کا تم میں اختیار ایک ایسی ایبیلٹی آ جائے گی ایزی لی سمجھ سکو گے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ دعائش کی جو چکر چلی ہوئی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے پولیٹیشن نہیں کرنا میں ہوں نہ ہی بلکہ انیلائز کرنا ہے حالات کو دعائش پیدا شدہ سی آئی اے اور مساد اور سعودی کی یہ ٹرینگل کے ذریعے سے کہہ کے لیے اصل اسلام کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے اصل اسلام کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے اور اس کی گہرائی میں جائیے تو اصل مسئلہ فلسطین کا ہے فلسطین کے مسئلے کو ذہنوں سے ہٹانے کے لیے اتنی گڑھ بڑھ کی جا رہی ہے کہ سب کٹیں لیکن فلسطین اسلام کسی طرح سے بچ جائے لیکن قرآن نے کہتا ہے نماز میں بھی ہم کو وہ قیفیت آنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں حق کیا ہے باطل کیا ہے اچھی طرح سے ہم لوگ فرق کر سکیں عزیزہ نگی رامی کتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے پاس پانچ ارکان ہیں نماز کے غیر رکنی رکن کیا ہے رکن ہے کہ قیام کرو نیت کرو اور تقبیرت الاحرام تقبیرت الاحرام کے بعد حتی اگر کوئی چیز آپ کی زبان میں رک گئی ہے یعنی مثلا دانتوں میں کوئی غزہ رک گئی ہے وہ کسی طرح سے نکل جائے اس کو آپ چابنے لگیں تو نماز میں شکال ہو جائے گا اس لئے کہ حالت نماز میں آپ کے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو اس کے بعد دیکھنے کے بعد دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑ رہے ہیں احرام کے معنی یہی ہے جیسے ہی احرام پہنتا ہے محرم ہوتا ہے حاجی چوبیس چیزیں احرام ہو جاتی ہیں اسی طرح سے نماز میں تقبیرت الاحرام کے بعد ابھی در ادھر دیکھنا نہیں ہے بلکل اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے اور وہ قوانین جو بتایا گئی ہیں جیسے ہی اہ تقبیرت الاحرام کہا ہم نے یہ پابندی ہم پر آ گئی اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی پر ذرا سا کام کروں میں انشاءاللہ پھر آئندہ بحث ہوگی پہلا سورہ جو سارے مسلمانوں کے علاقہ ہاں جو ہے واجب ہے لا صلات الا بفاتحہ نماز ہی نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھیں خوا سنت نماز ہو خوا مندوبہ نفل نماز ہو مصطحب نماز ہو خوا فریضہ نماز ہو واجب نماز ہو تمام نمازوں میں سنی بھائیوں کے پاس ہمارے پاس بھی سورہ الہم کا پڑھنا فرض ہے واجب ہے ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ الہم پڑھنا نہیں ہے وہ نماز پڑھنے سے سب ڈرتے ہیں تو وہ نماز جو ہے میت کی نماز ہے جس میں سورہ الہم نہیں ہے اور یہ سورہ الہم پورا پڑھنا ہے سنی بھائیوں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی سنی بھائیوں کے پاس دوسرا سورہ کے لیے ان کے پاس کنڈیشن نہیں ہے کوئی بھی قرآن کی کوئی آیت جو ہے پڑھ سکتے ہیں جس سے پوری نماز ہو سکتی ہے مگر ہمارے پاس فقع جعفریہ میں ہے کہ دوسرا سورہ چھوٹا ہی سوگ کیوں نہ ہو پورا پڑھنا لازمی ہے یہ فرق ہے لیکن پہلے سورے میں ہم دونوں ساتھ ہیں پورا سورہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کرتا ہوں مشروع کرتا ہوں کس کے نام سے اللہ کے نام سے نمبر وان پہلا سوال لفظ اللہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے بہت اچھی طرح سے غور کریں آیا اللہ کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا الرحمن خلق الانسان علمہ البیان اگر پیرلل لفظ اللہ کے ساتھ کو یہ آیا ہے تو وہ رحمان ہے اللہ کے صفات جو ہیں کتنے ہیں قرآن میں ننینو صفات قرآن میں بتائے گئے ہیں اور امام نے معصوم نے اس کو دس سے زرب دے کر کے نو سو نووت بنایا جس میں دعائے جوشن کبیر میں تو معلوم ہوا ان ناموں کو ملٹیپل کرنے کی حیثیت کسی میں آئے تو وہ امام ہے ننینو نام ہیں رحمان اللہ ہے رحیم اللہ ہے ستار اللہ ہے غفار اللہ ہے جبار اللہ ہے متصور اللہ ہے جمال اللہ ہے وغیرہ اگر میں نے رحمان لیا تو رحیم نہیں آیا کریم لیا تو ستار نہیں آیا غفار لیا تو ایک نام لیا تو دوسرا نام نکل گیا ایک صفت لیا تو دوسری صفت نکل گئی لیکن جب میں نے اللہ کہا اس میں رحمان بھی آ گیا رحیم بھی آ گیا ستار بھی آ گیا غفار بھی آیا تو اسی طرح سے وہ نام جلالہ ہے تمام صفات کو اس میں لیے ہوئے ہیں اس کا ٹرانسلیشن کوئی کر نہیں سکتا اگر کوئی پڑے انساف نہیں کر رہا ہے اس کے معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں غلط ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس لئے کہ اللہ کا ترجمہ ہو نہیں سکتا I begin in the name of Allah ہو سکتا I begin in the name of God نہیں ہو سکتا کیوں God میں کہوں گا تو ایک صفت لے رہا ہوں پورے صفت نہیں لے رہا ہوں بات میں بات آ گئی ہے اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد و عالی محمد ربی صلی علی محمد و عالی محمد ربی کے معنی ایک صفت لے رہا ہوں جب اللہم کہہ رہا ہوں یعنی تمام صفت کے ساتھ محمد و عالی محمد پہ دروح کے سلوات پڑھئیے محمد و عالی محمد ابھی فارین ایکسپورٹڈ بہت سی چیزیں شریعت میں بھی داخل ہونے لگی ہیں اور اس میں یہ کہ تشاہد میں مولا علی اتے مولا کے چاہنے والے ہو گئے ہیں تشاہد میں بغیر مولا علی کے نام کے کیسے ہوگا یہ دیئے کتنی اچھی چیز سیدھی سیدھ بات بتا رہا ہوں اگر اللہ کا نام لیں گے آپ رحمان آ گیا کریم آ گیا سطار آ گیا غفار آ گیا اسی طرح سے اگر محمد لیں گے علی آ گئے حسن آ گئے حسین آ گئے سلوات پڑھئیے محمد و عالی محمد تو لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اللہمہ کے معنی بارِ تالا بارِ الہا بارِ الہا یہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آپ اگر اصل ٹرانسلیشن اے اللہ اللہمہ کے معنی اے اللہ او اللہ او می لارڈ بھی نہیں ہے غلط انگلیش اردو میں بھی بارِ الہا نہیں ہے اللہمہ کے معنی اے اللہ ہی ہو سکتا کیوں تمام صفات ہیں عزیزان اگرامی یوں سمجھئے کہ ذاتِ پرودگار کے ننینو صفات ہیں اور وہ مجموعہ ہے ایک چراغ جل رہا ہے اس کے پر فانوس ہے فانوس اگر ایک کلر کا ہوگا تو ایک ہی کلر ہوگا لیکن فانوس کے ننینو پہلو ہوں ہر ایک جگہ الگ الگ کلر ہو روشنی ایک ہے رنگ الگ ہے رنگ الگ ہے اسی طرح سے صفاتِ پرودگار ہیں نورِ واحد ہے اللہ نورُ السماواتی والارد اللہ نورِ واحد ہے اس کے اوپر ایک فانوس لگا ہوا ہے کہیں سے رحیم نظر آرہا ہے ستہ نظر آرہا ہے غفار نظر آرہا ہے صلوات بڑی محمد وعالی اسی طرح سے نور واحد محمد ہے اس پر ایک فانوس لگا ہوا ہے کہیں سے محمد نظر آرہا ہے کہیں سے فاطمہ نظر آرہا ہے کہیں سے علی نظر آرہا ہے کہیں سے حسن نظر آرہا ہے جس رخ پر آپ ہیں وہی رخ پر آپ کے سامنے وہ نظر آرہا ہے اندر سے وہی نور واحد اگر ہم نے تشاہد کے بعد کیا موجود ہے تشاہد میں اشہد ونالی اللہ کہنا ضروری ہے باہر کے ایکسپورٹڈ جو ہے امپورٹڈ کلمیں بھی آگئے ہیں امپورٹڈ نماز میں یہ نماز آئی ہے اور خسن چار پانچ سال سے باقی قدر کشتی لڑی جا رہی کسی طرح سے نماز میں چنانچہ بہت سے سننی بھائی کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو بھائی ابھی تک شیعوں کی نماز صحیح نہیں تھی اب صحیح ہو رہی ہے اب سمجھ میں آرہا ہے اتنا الزام لگایا جا رہا ہے میں صدہ سمپل جواب دینے والا ہوں مدینے میں جائیے شیعہ موجود ہیں ہے میرے ساتھ آپ لوگ مدینے میں جائیے مدینے میں شیعہ موجود ہیں ٹھیک ہے مدینے میں شیعوں کا وجود موجودہ ہے کہہ گیا جملہ سمجھیں کہ کوشش کریں بھائی اتنے ظالمین کے بعد ان کا وجود رہنا خود اعجاز ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھئیے وہاں پر عالم کے تشہد کیسا پڑھ رہا ہے کیوں ان کی تشہد صحیح ہے اس لئے کہ انہوں نے ان کے والد کو 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 یہاں تک کہ اماموں کو دیکھا ہے تشہد اسی میں ہے اسی طرح ایراد میں میجورٹی شیعوں کی تشہد کیسا ہے ایران میں میجورٹی شیعوں کی تشہد کیسا ہے 40% کوہت میں ہیں شیعہ تشہد کیسا ہے بہرین میں میجورٹی شیعوں کی تشہد کیسا ہے لیبنان میں تشاہد کیسا ہے اللہ فی سڈن کسی کے زبان سے ماشاءاللہ آگئی بلایت کے بغیر ارے بھائیہ تم علی کا نام لوگے تو حسن نکل جائیں گے حسن کا نام لوگے تو حسین نکل جائیں گے حسین کا نام لوگے کہ زین العابدی نکل جائیں گے اسی لئے ہمارے ہاں تشاہد میں برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہمارے ہاں تشاہد کا پارٹ ہے اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اللہ درود بھیج محمد و آلی محمد برادران اہل سنت تفصیلی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلی محمد بارک علی محمد و آلی محمد و سلم علی محمد و آلی محمد کمہ بارکت و سلمت علی ابراہیم و آلی ابراہیم ہم لوگ شارٹ اینڈ سویٹ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اگلے بھی آجاتے ہیں پیچھلے بھی آجاتے ہیں خلوات پڑھئیے محمد و آلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں پڑھ لیا تشہد کے بعد میں نے پورے چودہ معصومین کا نام لے لیا کسی ایک کے لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کس کوئی پڑھا رہا ہے تو آپ کو فتنہ ڈال رہے ہیں مشیعوں کی درمیان اس میں فتنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور نام لینا نہیں چاہتا دشمن چاہتا ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ بکھر جائیں اور اسی میں لڑتے رہیں اصل حقیقت جو ہے دشمن ہمارے سامنے جو کھڑا ہوا اس کو پہچانے نہیں صلوات پڑھئی ہے محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد میرے پاس دس منٹ سے تقریباً کم ہے پچاس نو بجے مجھے ختم کرنا ہے تو اس منزل میں میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ شریعت کو ذرا سا سمارٹ بنی ہے دین کو سمارٹ بن کے لیجئے جیسے میں خدا نہ خواستہ بیمار ہوا اگر ہارٹ کا پرابلم ہوا تو کہاں جاؤں گا کیوں نہیں اپنے ہی جو لوکل ڈاکٹر اس سے یہ علاج کرا لگا مگر میں سمارٹنس یہ کہتا ہے میری ہوشیاری یہ کہتا ہے کہ مجھے ہارٹ اسپیشلیسٹ کے پاس جانا چاہیے اگر آنکھ کا پرابلم ہوا اینٹی کے پاس جانا ہے اسپیشلیزیشن انسان کی فطرت ہے کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ اس کے پاس علم موجود ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے اگر علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے اسی فیلڈ کا اب یہ اور بات ہے کہ ہم ایسے بدھو ہو گئے ہیں ہر چیز کے لیے دین کے لیے کوئی دین کے لیے کوئی دین نہیں ہے ہر ایک مجتہد ہے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا عربی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتی اور ہمارے پاس وہ ہمارے سر پر سوار ہو کر کے ہم کو گائیڈ کرنے لگے ہیں اگر دین کا یہ حشر ہے تو یہ بصیرت نہیں ہے بسارت ہے سلوات پڑھیں اسی لئے کربلا میں امام حسین نے مجمع کو نہیں لایا معارفت رکھنے والوں کو لایا میرے پاس مجمع نہیں چاہتا سوالہ کا مجمع غدیر میں تھا سب کے سب ستر دن میں بھلا دی میں نہیں چاہتا کہ ایسا مجمع ہو جو کربلا کو ستر دن میں بھلا دے میں ستر کو لاؤں گا بہتر کو لاؤں گا کبھی یہ کربلا کا واقعہ بھلا نہیں پائیں گے اتنا ویل آرگنائز ہے کربلا اتنا ویل پلاند ہے کربلا اگر اس کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو میں نے بتایا تھا اگر میپ میں لیں مولا امام حسین اٹھائیس رجب کو نکل رہے ہیں پورے مدینے والے ان کو خبر ہو گئے مولا نکل گئے سب لوگ پوچھ رہے تھے کیوں 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 سب کا جواب یہ تھا یزید چاہتا تھا بیعت مولا نے کہا نہیں کروں پھر مولا چلے گئے کہاں مکہ میں شعبان رمضان شوال زیقاد عزی الحج کے آٹھ تک تو چار مہینے دس دن تک کہاں رہے ہیں مکہ میں مکہ میں لوگ عمرے کے لیے آتے تھے مولا درس دے دے تھے سب کو بتاتے تھے حالات کیا ہیں تو جتنے حاجی ہیں سب کو اطلاع مل گئی جتنے عمرے کو آ رہے تھے سب کو اطلاع مل گئی آٹھ زلحج کو مولا نکلے اس کے معنیے کہ حاجی آ رہے تھے حسین نکل رہے تھے اب حسین نکلنے کے بعد حج کیا باقی رہا آئے ہے کہے گا جملہ سمجھے کے کوشش کیجئے جب ولایت نکل جائے حج سے تو باقی کچھ نہیں رہا نکل گئے مگر کوئی ساتھ نہیں دیا امام حسین نے بتایا اگر میں یہ رہوں گا تو مجھے حالت احرام میں قتل کر دیں گے دنیا کو بتا بھی نہیں چلے گا حرمت کعبہ زائل ہو جائے گی اب پورا مسلم ورڈ کن میپ بنائیے ہر جگہ اطلاع مل گئی امام حسین سے یزید بیعت طلب کر رہا ہے اب کونسی جگہ باقی ہے ایک ہی جگہ باقی ہے جو بلوکیج ہے نیوز جاتی ہے مگر اس نیوز کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا آج دیکھیں اتنا موڈرن زمانے میں اتنا بلوکیج ہے دنیا میں دو ملین تی ملین جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کربلا میں بیس بیس ملین جمع ہو رہی ہیں شرم نہیں آتی بتانے کو اس لیے کہ سعودی کا پیسہ اتنا حرام کا کھا رہے ہیں تو وہ بتاتے بھی نہیں اس لیے کہ ارے تم نمبر بتانے سے گھبرا رہے ہو کب تک گھبرا ہوگے اس لیے حقیقت کو تم آج گھبراتے رہوگے ایک دن یہی کربلا ساری دنیا کو لپیٹ میں دے سلامات پڑھئے محمد والے محمد 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 دنیا عجیب و غریب دنیا دل جلتا ہے جس طرح مولا کی شہادت حالت سجدہ میں ہوئی جب سیریہ میں اطلاع ملی تو سب لوگ یہ پوچھتے تھے اچھا حالی نماز میں پڑھتے تھے یعنی اتنا بلوکیج تھا سیریہ میں شام میں سمجھنے کی کوشش کیجئے پوری مسلم ورڈ میں اطلاع مل گئی امام حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا تو امام نے انکار کر دیا ہے یہ نیوز سیریہ میں پہنچی لیکن اس کو بلوک کر دیا گیا کوئی بولنے کی اجازت نہیں تھی اب ایسوں کی ضرورت تھی جو سیریہ میں جا کر وہ نیوز کو اب سمجھے احسا گھر میں عورتوں کو حسین کیوں لے کر کے جا رہے ہیں زینب تم چلو جو کام میرا بابا نہیں کر سکا جو کام میں نہیں کر سکا تمہیں کرنا ہے سید سجد تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی جو کام تمہارا بابا نہیں کر سکا علی نہیں کر سکتا یہ علی ابن حسین کرے گا اب سمجھ میں آیا کہ آنے سے پہلے یہ قافلہ آنے سے پہلے یہی خبر تھی کہ خارجی نے خروج کیا ہے استغفراللہ ربی عزیز خارجی کس کو کہتے ہیں جو خروج کرتے ہیں خلیفہ وقعی پاکستان میں ایک مولوینی للکا رہا تھا اور چنانچہ آج کی وہابی آئیڈیالوجی صلفی آئیڈیالوجی یہی کہتی کہ حسین کو جانا نہیں تھا اس لئے کہ خلیفہ وقت کے خلاف گئے تھے لانہ توہین پر میں دلیل پیش کرتا ہوں تو لکھے رکھ لو جو بھی خلیفہ وقت کے خلاف جائیں وہ خارجی ہے لکھ دو تم اپنے پنس اس کے بعد ثابت کروں گا خارجی پہلا کون ہے توجہ کھاتا ہے جی بھی اگر تمہارے پاس لاجک موجود ہے تو منطق موجود ہوتا ہے لکھو کہ جو بھی وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کرے گا وہ خارجی ہو جائے گا تو مولا کی خلافت چوتھی مانتے ہو کی نہیں تھے تو جو کھاتا لگوں مولا کی خلافت کے خلاف جو بھی اٹھا وہ خارجی ہے اس کا بیٹا بھی خارجی کا بیٹا ہے سلوات پڑھئی ہے محمد والے محمد 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 والے محمد اس پورے اٹموسفیر کو بدل دینے کا کام خطبہ زینبیہ ہیں خطبہ سید و سجاد ہیں آپ اس کو میڈیا میں نے پہلا سال جو آیا تھا میں اشرا پڑھنے کے لیے خوجہ مسجد میں میڈیا کی اہمیت امپورٹنس پر گفتگو ہوئی تھی اسی زمانے میں یہ وین آج جو اُبھر کے آیا ہے اسی زمانے میں اس کی بنیاد کا ذہن میں خاکہ بن رہا تھا میں نے اس سے استفادہ کیا تھا جناب زینب کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی بی بیوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی مولا امام حسین بتا رہا ہے کہ وہ پوری خبر رک جاتی ہے اگر زینب نہ تو میڈیا کی اتنی اہمیت ایک ایسا قیدی ہے جس نے تاریخ میں وہ کام کیا ہے جس کسی میں دم نہیں ہے کر سکے یزید اجازت ہے کہ ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ جا کر کے کچھ کہوں یزید جانتا تھا یہ گھرانا خطرنا کرانا ان کی جب تلوار چلتی ہے زبان چلتی ہے تو ذلفقار کی طرح سب کو کٹ کٹ کے گرا دے تھی کہنا میں اجازت نہیں دوں گا آٹھ سو ڈگنیٹریز وی 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 آئی پی وی آئی پیز اس میں یہودی بھی ہیں بہت سے سفرہ بھی ہیں سب کو جمع کیا تھا خارجی اکا قافلہ آیا ہے میں نے کریش کر دیا ان کو لائیا ہوں آؤ دیکھنے کے لیے جیشن تین دن کے لیے باقعدہ پورا محل سجایا گیا اس میں یہ بی بیاں گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر سب کو یہ بتایا گیا کہ یہ خافلہ جو ہے کوئی مومن خافلہ نہیں ہے خارجی خافلہ ہے امام نے یہ آٹھ سو کرسی نشین جو تھے ان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھا گویا ٹیلی پیتھی ہے آج کل کی سائنٹیفک زبان میں اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں مائنڈ کے پور سے دوسرے کے ذہن میں کیسے بات کو پہنچانا ہے ہر ایک نے کہا یزید یہ تیرا قیدی ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ بولنا چاہتا ہے اس کو بولنے کی اجازت دی جائے پورے وی آئی پیس نے یزید پر زور ڈالا ہے کہ تم کو بولنے کی حق ہے ان کو بولنے کا حق ان کو بولنے دو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام کو اجازت ملی ایک مسائب کو جملہ کہتا ہوں پہلا زاکر ہے جو اس عالم میں جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں امام گئے حمد پروردگار کی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انا عرف ہو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا مجھے نہیں جانتا میں اس کو پہچنوائے دیتا ہوں انا ابن مکت والمنا انا ابن زمزم وصفا پہلی مرتبہ انٹرڈکشن کا یہ ڈھنگ ہے میں مکہ کا بیٹا ہوں مکہ کسی مقام کا نئی نام ہے مکہ بنیاد ڈاننے والا ابراہیم ہے یعنی میں ابراہیم کا بیٹا ہوں میں زمزم وصفا کا بیٹا ہوں یعنی میں حاجرہ کا بیٹا ہوں میں اسماعیل کا بیٹا ہوں میں اسماعیل کی اولاد سے ہوں اس کے بعد امام نے فرمایا میں محمد مصطفی کا لڑلا ہوں میں علی کا لخت جگر ہوں امام نے روتے روتے اس مقام پہ پہنچا کہنے لگے انا ابن قتیل العدشان میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا تاریخ کہتی ہے کہ پورے دربار میں رونے کے حلچل مجھ گئی ہر ایک کہہ رہا تھا انقلاب آگیا انقلاب آگیا یعزید نے حکم دیا ادھن 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 دے ادھن دے موازن ادھن اللہ اکبر امام نے اپنے آپ کو روکا جلت آدم آتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و انا من الشاہدین و الشاکرین پھر موازن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ امام نے کہا رک جا رک جا اے یزید بتا یہ محمد رسول اللہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں اگر میرا نانا اب اس وقت آ کر پوچھے میرے بچوں نے کیا قصور کیا تھا تیرے پاس کیا جواب ہے صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک وناخت برحلک علیکم ان السلام ابداً ماں بقیتو بقی اللیلو والنہار السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیالیتن کنن معکم فنفوز معکم فوزم واللہ خدا یا پرو دکھا رہا ہمارے ان آسووں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دیں آئندہ گناہوں سے تیرے ید قدرس سے بچا لیں پرچبیں اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشتگردوں کو دہشتگردوں کے سرغنوں کو تحسن حس کر دیں مظلومین کی مدد فرما مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرور عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار ان آئند فرما مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ ان آئند فرما ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و قبر و نفاق و نخوت و غیبت قدور فرما جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں باٹنے والی صحیحونی قوتوں کو باٹ دے پرودگارہ ہمارے مرہومین کو بخش دے ان کو جوارہ امام جگہ ان آئند فرما پرودگارہ جو آج مقتل تیار ہو رہا ہے مالک اور زقن قتلا فی سبیل ایک مالک ایسا موقع ان آئند فرما کہ ہم بھی کربلا کے راہی ان کے طرح شہادت کو حاصل کر سکیں پرودگارہ بحق محمد وعال محمد جل سے جد ہمارے مورہ کا ظہور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما